ہلو ساتھیوں میں عمر دیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم ساتھ شریعہ کال جائم سکی رام رام جی جائم آتا ہے ساتھیوں آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ڈیسنٹ اڈوائز میں ساتھیوں آج ہم بات کریں گے بیڈ بینک کے بارے میں میرے پاس بہت سے کمنٹ آرہے ہیں کہ سر بیڈ بینک کیا چیز ہے یہ کیسے کام کرتا ہے بیڈ بینک اگر آ گیا ہمارے دیش میں ابھی تو آیا نہیں ہے اگر یہ آ گیا تو یہ سمجھ لو ای 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 م آئی والوں کے برے دن آ گیا ہے کرجداروں کے برے دن سٹارٹ ہو جائیں گے سب سے پہلے تو یہ بیڈ بینک ہے کہاں کیا چیز کہاں سے آ رہا ہے یہ کنسپٹ آیا کہاں سے ہے بیڈ بینک بہت سے دیشوں میں چلا ہوا ہے امریکہ میں یہ 1988 سے کام کر رہا ہے 1988 میں سب سے پہلے امریکہ میں بیڈ بینک بنایا گیا تھا آج کی ڈیٹ میں بہت سے دیشوں میں بیڈ بینک کام کر رہا ہے جو کی بینکوں کے ہت میں کام کر رہا ہے اور بینک اس کی وجہ سے پروفٹ میں چل رہے ہیں سب سے پہلی بات تو اس بیڈ بینک کی جرورت کیا پڑی اس کی بات پچھلے تین سال سے چل رہی ہے کہ اس کو لاغو کیا جائے کہ نہیں کیا جائے آر بی آئی میں ابھی پھر دوبارہ اسی وشے میں چرچہ ہو رہی ہے کیا قارن ہے کیونکہ ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ پچھلے بائیس سال میں جتنا بینک کو اور ان بی ایف سی کمپنی کا ان پی اے نہیں ہوا ہے یعنی نون پرفرمنگ ایسیٹ ایسا پیسہ جو فس گیا جو آج کی ڈیٹ میں بینک کے ان بی ایف سی کمپنی کو کمائی نہیں کر کے دے رہا جتنا پچھلے بائیس سال میں نے ہوا اس بائیس سال سے بھی زیادہ اب یہ جیسے ہی ماننے سپرنگ کورٹ سے رو کٹے گی اس بائیس سال سے بھی زیادہ ان پی ہونے کے چانس ہے یہ سروے بتاتا ہے یہی کارن ہے کہ بیڈ بینک کو لینے کی یوجنہ ہے بیڈ بینک کو لینے کے لیے کم سے کم دس ہزار کروڑ روپے ان کو چاہیے ہیں دس ہزار کروڑ روپے بینک کے پاس ہوں گے بیڈ بینک کے پاس تو وہ اپنا کام سچارو روپ سے کر پائے گا اس کے لیے ایف ڈی آئی کھلا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مطلب ہی دیس کے آدمی اس بیڈ بینک میں اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں اب یہ بیڈ بینک کام کیسے کرے گا جیسے فور ایگزامپل جیسے آپ سمجھے کہ آپ کے ہمارے سبی کے گھروں میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرانی ہو جاتی ہیں وہ یا تو خراب ہو جاتی ہیں یا یوزلیس ہو جاتی ہیں نئی چیز آ جاتی ہے وہ ایسے ہی کبارے میں پڑی رہتی ہیں پھر جیادہ تک گرینی ہیں جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں اس کو کیا کرتی ہیں گلی میں جو کباری وڑا آتا ہے وہ اس کو سیل کر دیتی ہیں وہ بہت کم ریٹ میں اس سمان کو خرید رہتا ہے اور کچھ پیسہ ان کو دے دیتا ہے جو اس کو کباری کا سمان اس کو بیچتا ہے کوئی بھی آدمی وہ اس پیسے سے بہت سارا سمان بیچ کے کچھ نیا سمان اس پیسے سے لے آتا ہے کئی بھی اس کو یوز کر لیتا ہے ایسے ہی بیڈ بینک بھی کام کرے گا جو بینکوں کا ان پی اے ہے نون پرفارمنگ ایسٹ جو بھی بینکوں کا ہے بینک کو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ پیسے نہیں آئیں گے اب تیٹ ڈوب گئی تو وہ کیا کرے گا وہ اس کو بینکوں سے خرید لے گا کباری کے ریٹ میں ابھی تو بات چل رہی ہے سیکیور لون کے خرید لے گی اب سیکیور لون تو بینک کے ان بی اپ سی کمپنی بھی لے سکتی ہے دکت پریشانی کام آتی ہے سب سے پہلے ہم بینکنگ کو سمجھیں بینک کا کام کیا ہے بیسک کام کیا ہے بینک کا لوگوں کا پیسہ اکٹھا کرنا ان سے ایف ڈی لینا کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ کوئی بیاج نہیں دیتے سیونگ اکاؤنٹ میں بھی کم بیاج دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو نئے نئے طریقے سے کر جائی کرنا بھائی کریڈٹ کارڈ بنوا دیا بنا کے دے دیا یا پرسنل لون دے دیا یا ہوم لون دے دیا یا کسی انڈسٹری کو لون دے دیا اور اس سے جو بیاج آتا ہے اس سے کمائی کرنا اس سے بینک پروفٹ میں رہتا ہے پر کئی بار ایسا ہوتا ہے ابھی آپ نے پچھے دیکھو گا ایک بینک ڈوب گیا لکسمی ویلاس بینک اور بھی کئی بینک ڈوب گیا لیکن ابھی جسٹ ریسنٹلی لکسمی ویلاس بینک ڈوب گیا ہے اس کا قارن کیا تھا کیونکہ اس کا این پی اے چھبی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا جب این پی اے بڑھ جاتا ہے تو یہ بینک اور این بی ایف سی کمپنی کے ڈوبنے کا سب سے بڑا قارن ہے چطور آدمی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس بینک کا این پی اے چک کرتے ہیں اگر بینک کا این پی اے بہت جاتا ہے تو لوگ اس میں پیسہ ہی نہیں جمع کرواتے اور ان بینکوں کا شیر بھی ہوتے ہیں شیر بجار میں بھی لسٹڈ ہوتے ہیں وہ ان کے شیر گھرٹنے سے بھی بچتے ہیں تو بینک اور این بی ایف سی کمپنی کے مجبوری ہوتی ہے کہ این پی اے میں ان کا کیس نہ جائے نہیں تو بہت زیادہ جائے گا تو ان کی ساکھ خراب ہو جائے گی ان کی مارکٹ خراب ہو جائے گی لوگ ان کا شیر بجار میں پیسہ نہیں لگائیں گے ان کے شیر کو گھرٹ دیں گے نہیں شیر کا ریٹ درام سے نچے گرے گا اس کے علاوہ بینک ہوگا تو لوگ اس میں پیسہ جمع کروانے سے بچیں گے اب بینک کیا کرتا ہے اب بینک ایسا پیسہ فس بھی جاتا ہے سیکیور لون میں بھی بھستا ہے یہ تو سو سال سے ہو رہا ہے کام ایسا تو ہے نہیں کیا بھی ہوا ہے اب کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور بھی زیادہ بینکوں کا پیسہ فس گیا ہے اب اس سے بچنے کے لیے کیا سکیم بنائی جا رہی ہے یہ ہی بیڈ بینک بیڈ بینک مینز کبارڈی کا بینک بیڈ بینک جو ہوا وہ پبلک ریلیشن کا اس کا کوئی کام ویسے ڈائریکٹلی نہیں ہوگا مطلب وہ نہ تو کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کھول لے گا نہ کوئی سیونگ اکاؤنٹ کھول لے گا نہ کوئی ایف ڈی کرے گا اور نہ ہی کسی کو بیاج پہ پیسہ دے گا اس کا کام سدھا بینک سے ٹائی اپ کر کے مان لو ایک جار کروڑ روپے کا کسی بینک کا انپی ہے وہ اس کو پانسو یا چھ سو کروڑ روپے میں خرید لے گا مطلب بینک سے سارے رائٹس لے لے گا چھ سو کروڑ روپے میں اس ایک جار کروڑ روپے کے بینک کو کیا بیدہ ہوگا کہ وہ جو پانسو چھ سو کروڑ روپے وہ اس کو کیس مل جائے گا اور وہ اس سے آگے ویجنس کرے گا اور لوگ کو نئے پیسے فیکٹری کار کھانے وڑوں کو دے گا مکان بنانے وڑوں کو دے گا اور اس سے وہ بیاج ارننگ اس کی زیادہ ہو جائے گی جو اس کا فسا ہویا پیسہ ہے وہ نکل جائے گا کیونکہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ سو آدمی لون لے اور سو کے سو ڈیفولٹ کرتے کچھ آدمی ہوتے ہیں جو ڈیفولٹ جن سے ہو جاتا ہے بہت سے کچھ ایسے بھی بیچ میں ہے جو جانبوچ کے کرتے ہیں تو دکت پریشانی کہا آتی ہے اب بینک نے تو اپنا پیسہ دے لیا وہ تو اپنے اپنا عام سے کام کر رہا اب بیڈ بینک کیا کرے گا اس کے چھ سو کروڑ روپے اس میں لگے اب وہ کیا کرے گا سام دام دنڈ بھید جو سب سے بڑی خوشکبری تو جو یہ نائنٹی نائن پرسنٹ چونی چھاپ ریکاوری ایجنٹ ہیں ان کے لیے ہیں ان کو جو اور مل جائے گی بڑیا جو مل جائے گی اور بالتو پیسہ ملے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ دباہ پروور کے اوپر ڈالے گا کرجدار کے اوپر بہت زیادہ دباہ ڈالے گا کیونکہ بینک اور ان بی اپسی کمپنی بھی کسی نے مکان لے رکھا اس کو مکان کو لے سکتے ہیں اس کی اقصان کر سکتے ہیں لیکن لوگ بہت سے آدمی جن کو قانون کے جانکار ہیں وہ ترہ ترہ کے اتکنڈے پناتے ہیں بھائی لون دیا نہیں گیا مکان اس کا ہے وہ کیا کرتے ہیں بیک ڈیٹ میں اس کا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں رینٹ ایگریمنٹ پان سال کا کر دیا بھائی رہ گیا رینٹ ایگریمنٹ اب پان سال تک تو بینک اس کو لے نہیں سکتا نا بینک کہے گا اس کو رینٹ والے کو جو قرائے پہ بیٹھا ہے بھائی خلی کر اس کو وہ کہے گا بھائی شب میں نے تو مالک کے ساتھ رینٹ ایگریمنٹ کر رکھے دیکھو نوٹری بھی ہو رہا ہے تو بارے سرکار کی مور لگی ہوئی ہے اس کی میں تو خلی نہیں کرتا اب بینک اس کو کہے گا وہ تو پھر دیوانی کا مقدمہ چلے گا وہ بینک کا کیا بینک کا پیسہ فس گیا تو بینڈ بینڈ کیا کرے گا وہ فورس پولی دباؤ ڈال کے تھرڈ ڈگری کا بھی یوز کرے گا بینک کو کوئی مطلب نہیں ہے بینک نے 600 کروڑر میں اپنا وہ بیچ دیا سارا لون جتنا بھی اس نے لینا تھا 1000 کروڑر بے گا اب چاہے وہ 1200 کروڑر بے گا اس کو بیچے NPAO بیٹ بینک بڑا مطلب جیسے اگر آپ نے کبادی کو کوئی سمان دے دیا وہ ہے 1000 رپے گا اور آپ نے دے دیا اس کو 200 رپے گا پھر آپ اس کے پچھے نہیں جاتے آپ تو اپنے 200 لے کے اپنی جمیں ڈالگتے ہیں چاہو اس کو 300 گا بیچے چاہو اس کو 500 گا بیچے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ہی بینک کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور لوگوں کے برے دن آ جائیں گے عام آدمی کی کیونکہ اب کروڑوں آدمیوں کہ S&P میں جائے گا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی اگر ریزراب بینک نے عدیس دے دیا اور بیٹ بینک کو یہاں پہ لاغو کر دیا تو 99% چونی چھاپ ریکووری ایجنٹ ہے یہ ابھی نہیں لوگوں کو جنے دے رہے پھر یہ کیا حال کریں گے تو دیکھتے ہیں بہوشے میں کیا ہوگا مین مقصد میرا یہی تھا کیونکہ بہت سے کمیٹ میرے پاس آ رہے تھے لوگ بیٹ بینک کے بارے میں سمجھنی پا رہے تھے تو میں نے اس کو صدارن باسا میں اس کو بتا دیا ہے کہ بیٹ بینک کیا ہے وہ آئے گا تو کس طریقے سے کام کرے گا وہ ہر آئے اس آدمی کے اوپر کسی بھی کارن سے نہیں دیا ابھی تو سیکیور لون کی بات چل رہی ہے ہو سکتا ہے وہ انسیکیور لون کو بھی کھرید لے کبارڈی کے ریٹ میں اور بھی کم میں بھے جا ہر کروڑ رپے گا سیکیور لون تو چیس سو کروڑ میں زیس سو کروڑ میں کھرید دیا اس کو وہ دو سو کروڑ میں کھرید لے تو ایسے کر کے وہ کام کرے گا تو اسی طرح کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی سمسیہ آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو ہو تو ان کے پاس میری یہ ویڈیو شیئر کریں آپ کو کسی طرح کی کوئی دکت پریشانی ہے تو آپ کمنٹ کریں آپ کو ترد پر باو سے اس کی ڈسنٹ اڈوائیز مل جائے گی ایسے ہی میرے چینل پہ اپنا پیار بنایے رکھیں نمشکر